سارے نبیوں کی سب سے بڑی محنت سب سے بڑی طاقت اسی چیز پر خرچ ہوئی کہ انہ لحاظل خلق خالق اس کائنات کا ایک خالق ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کا کوئی سانی نہیں وہ تنہے تنہا بادشاہ ہے وہ وحدہ لا شریک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے بھائی اور دوستو محترم بزرگو میں حکیم عمر فاروق ساہی وال سے میرے بھائی اور دوستو آج میں بیرون ممالک کے جو لوگ ہیں پاکستان سے دوسرے ملکوں میں یا رہائش پدیر مستقل کر لی یا پیسہ کمانے کے لیے اپنے گھر کا روزی روٹی چلانے کے لیے دوسرے ممالک میں گئے ہیں ان کے لیے میں بہت بڑی خوش قبری دینے والا ہوں کہ پوری دنیا میں ہر بندے کو دوائی ملے گی وہ ہماری جو دوائی چاہتے تھے قوت باق قوت مداف کر ٹیمنگ کی کترے کی احتلام کی جو دوائیاں ہم سے مانگتے تھے وہ الحمدللہ اب پوری دنیا میں ڈریبری کھل گئی ہے ہم جیسے بھی پہنچائیں گے اب آپ کو پہنچائیں گے اور یوکے میں ہماری دوائی جا رہی ہے یوکے سے پھر باقی مالک میں ہم بیج رہے ہیں اور دوائی کونسی ہے وہ نہ چالیس دن والا کورس ہے نہ سار دن والا کورس ہے نہ تیس دن والا کورس ہے وہ ہم نے کورس تیار کیا ہے پچاس دن والا کورس کیا اور ان سب کورسوں سے زیادہ سٹرانگ طاقتور اور بہت مفید ہم نے تیار کیا وہ کیوں ہم نے تیار کیا کہ جو چالیس دن کا کورس ہے یا سار دن کا کورس ہے اس کے ساتھ دو تلے ہیں اور بعد میں ایک مجون کی ڈبی اس طرح کی ہے اور پھر ہمیں دوسرے مالک میں بھی اجمنے بڑی دکت ہوتی تھی کیونکہ لیکور تھا آئل تھا کبھی گر جاتا تھا کبھی ڈل خراب ہو جاتا تھا ساری دوائی کو خراب کرتا تھا اور پھر وہ ائرپورٹ سے گزرنے لیکور چیزیں نہیں جلے کے جا سکتے آپ ایسی چیزیں نہیں گزرتی تھی تو ہمیں بڑا مسئلہ بنتا تھا یہ بڑی سوچ بچار کے بعد بہت سوچا اور اس مطابق میں نے سوچا کہ یہ میں تقریباً چار ماہ سے یہ اس ٹرگل میں لگا ہوا ہوں اس کام میں لگا ہوا تھا کہ میں وہ نقصہ بناوں جس کے ساتھ تلہ بھی نہ ہو جس کے ساتھ مجون بادولا بھی نہ ہو لیکن اکیلی دوائی ہو اور وہ کام ایسا کرے کہ اگلا بندہ خوش ہو جس مقصد کے لیے اس نے دوائی مگائی ہے جو مقصد وہ اچیو کرنا چاہ رہا ہے اس کا مقصد بھی پورا ہو اور دوائی کا سیڈ فیکٹ بھی نہ ہو نقصان بھی نہ ہو اور اس پر رسائی بھی اس تک پہنچ لے کے لیے بھی آسانی ہو تو یہ ساری چیزیں میں نے مدے نظر رکھتے ہوئے میں نے پچاس دنوارا قورس تیار کیا ہے اس میں کیا بنایا میں نے مجون اس کے ساتھ بھی ہے لیکن تھوڑی مقدار میں ہے اس میں صبح کا کیپسل ہو گا ساتھ مجون ہو گا اور رات کا کیپسل ہو گا ساتھ مجون ہو گا اس کے ساتھ میں نے دوائی کی شرط ختم کر دی ہے دوائی کے ساتھ لا اس میں اپنی طاقت اتنی ہے کہ دوائی آپ استعمال کریں یا نہ کریں وہ دوائی کی اپنی طاقت بہت ہے اور پیور دیسی جری بوٹی اس میں کوئی کیمیکل نہیں کوئی نشا نہیں کوئی سٹیرائز نہیں کوئی کشتہ نہیں اور ایسی کوئی مزر جری بوٹی نہیں اس میں میں نے ڈالی اور کسی قسم کا میں نے کوئی مزر چیز اور اس کا کوئی بھی سیڈ افیکٹ نہیں وہ جتنی چیزیں اس میں گرم اتنی تھنڈی جسنی تر اتنی خوشک یہ دوائی موت دل جو بندے کہتے ہیں ہمیں دوائی معافق نہیں بیٹھتی ہمارا مزاج ایسا ہمارا مزاج ویسا ان کو بھی دوائی وہ فٹ بیٹھے کیونکہ موت دل ہے وہ ہر عمر میں ہر موسم میں ہر مزاج میں آپ وہ کھا سکتے ہیں اور نبز چیک کروانے کی ضرورت نہیں ہے جو لوگ جوڑ بولتے ہیں نبز چیک کر کے تمہیں ایسے ہوگا تمہیں فلاہ ساری بیماریاں بتا رہتے ہیں نبز چیک کروانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیوں؟ اپنا مزاج بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیوں؟ کہ دوائی موت دل ہے ہر عمر میں ہر مزاج میں ہر موسم میں آپ کھا سکتے ہیں اور دوائیوں کن لوگ کے لیے یہ بھی سن لیں وہ مرد جنہوں نے اپنی چھوٹی عمر میں مشتزنی کے ذریعے بڑی عمر ہو یا چھوٹی عمر ہو اپنا لیکوڈ ماردہ جسم سے باہر نکال دیا اپنے آپ کو کمزور کر لیا مشتزنی کی وجہ سے غلط کاموں کی وجہ سے اپنے آپ کو کمزور کر لیا اور اتنا کمزور کر لیا کہ وہ عورت کے قابل نہیں اب اپنا آپ کو سمجھتا جسم میں بیچینی رہتی جسم میں درد رہتی جسم میں ٹینشن رہتی بوجل پان رہتا تھکاور رہتی کام کرنے کو دل نہیں کرتا یہ کن مردوں کے لیے یہ دوائی پچاس دن کی ان مردوں کی اور اپنے آپ کو بہت ویک سمجھتے ہیں سپرم کی کمی ہوگی بچہ پیدا کرنے والے سپرم کی کمی ہوگی اولاد پیدا نہیں ہو رہی ان کے لیے بھی یہ دوائی ہے اور جسم میں دردیں ہیں کیسٹرال یورکیسر بلیڈ پریشر اوپر جاتا ہے بلیڈ پریشر اپنے لیبل پہ آ جائے گا اور آپ کی زندگی کو یہ دوائی پچاس دن کے اندر اندر ایک لیبل پہ لے آئے گی کیا ہے قوت اور کترہ آتا ہے آپ کو پشاب ہاتھ مارنے کی وجہ سے مشتدنی کی وجہ سے عزو تناسل کی رگیں ڈھیلی ہو جاتی ہیں جو کترہ نکالتی رہتی ہیں پشاب کا ہو یا منی کا ہو جب منی کا کترہ نکلتا ہے تو بندہ سارا جسم نوچرتا رہتا ہے سونا بھی کھا لیں وہ بھی لیسدار لتوبت کے ذریعے روغن آپ کا باہر نکل گیا جس کو فربا کرنا ہے اور کئیوں کے مسانیٹی لے ہو جاتے ہیں یہ کام کرنے سے بار بار پشاب آئی جا رہا یا پشاب کرنے کے بعد پھر کتنا سارا پشاب نکلتا ہے یا کترے گرتے رہتے ہیں ان کے لیے یہ دوائی ہے پچاس دن کی جن کا گردہ کمزور جن کا دل کمزور جگر کمزور شاہوت بلکل نہیں آتی شاہوت بلکل اگر آتی ہے تو ٹیمگ ایک سیکنڈ سے پہلے ہی ختم ہو جاتی یہ ہے ان کے لیے اور اتنا سٹرونگ میں نے بنا دیا یہ اتنا یتنی بھی دوائی ہے جہا چاہے چالی دن کا کورس چاہے سار دن کا کورس چاہے تیز یہ بھی بہت طاقت پر ہیں کھاتا ہے بندہ مضبوط ہو جاتا ہے شاوت بڑھ جاتی ہے بندہ خوش ہو جاتا ہے لیکن یہ ساری دوائیاں یہ پچاس دن والے کورس کے سامنے زیرو یعنی بندہ کتنا جتنے لوگوں نے کہا یہ بڑے خوش ہوا جی ہم بڑے خوش ہیں جی بڑے فلانا جی اور تو لادے پیدا ہوئی لیکن وہ بھی بڑی مجرب چیزیں طاقتور چیزیں جس ان کو طاقت دیتی بندہ بڑا خوش ہو گیا مستقل اور یہ دوائی ان سب سے اوپر یعنی کہ ان کا اتنا اثر ہوتا ہے اور وہ دوائیاں اس دوائی کے سامنے زیرو تو وہ کتنا کام کرتی ہوگی دوائی بتائیں آپ یہ میں نے پھر دوسرے ممالک کے لیے جو دوسرے ملکوں میں لوگ رہتے ہیں ان کے لیے پھر میں یہ کورس پچاس دن مالا کورس ہے اس کے ساتھ مجون ہے لیکن بادوائی ڈبی نہیں تلے نہیں تلے کی ضرورتی نہیں ہے میں نے اس میں اتنی انرجی پیدا کر دی ہے آپ لگانے والی دوائی کم کام کرتی ہے آپ جس سے مردی پوچھ لیں کھانے والی دوائی جو اندر جا کے قوت باہ پیدا کرتی وہ زیادہ اثر کرے گی اور اس میں اتنی انرجی حضورت اناسہ کہ یہ میں نے رکھ دی ہے پہلے دن سے جو ہوا دوائی شروع کریں گے آپ کو شاوت آنا شروع ہو جائے گی لوگ کوئی ایسا ڈاکٹر حکیم بتا دے دیسی دوائی اتنی اس نے مجرب بنائی ہو جس کو پہلے دن سے اور بغیر کیمیکل کے بغیر انگلش دوائی ہو اس نے بنائی ہو اور پہلے دن سے کو شاوت آنا شروع ہو گی پہلے دن سے جسم سے تینشن و بوجلپن ختم ہونا شروع ہو گا یعنی کہ یہ اکدام ہی ختم آستا آستا یعنی کہ فیلنگ شروع ہو جائے گی کئی ہوتے ہیں کہ بندیں بھائی دوائی کھائیں ہمیں پتہ نہیں کیا کھایا کیا نہیں کھایا ہمیں پتہ نہیں ایسے نہیں ہو گا پہلے دن سے جب آپ دوائی شروع کریں گے تینشن ہے بوجلپن ہے تکاوت ہے تھکے تھکے رہتے بجھے بجھے رہتے سارا ہی نظام ان کا ٹھیک ہونا شروع ہو جائے جو سمچست چلاک ہو جائے گا ٹھیک ہے کام کرنے کو دل کرے گا کام کرنے کو اور ٹیم و گاو کی آدھ آدھ آ گھنٹہ ہو جائے گی اور مستقل ہو جائے گی مستقل اور قطرہ رک جائے گا ان کا جو مسانہ ڈیلا ہو گا قطرہ اور منی کے جو مسائل ہیں کئیوں کی منی پانی کی طرح پتلی ہوتی ہے یہ پچاس جن کے اندر اندر سلوشن کی طرح یہ گاڑی ہو جائے گی اور بہت زیادہ پیدا ہوگی اندر اندر آپ کے اندر بہت قطرہ رک جائے جب قطرہ رک جائے گا منی پیدا ہوگی اور پھر بعد میں آپ سوکھی رو ٹی بھی کھائیں گے نا جی یہ آپ کے جسم کو لگے گی آپ کا جسم بڑے آج جو بھی کھاتے ہیں کھاتے ہیں آپ اندر سے مضبوط طاقتور ہوں گے اور انشاءاللہ مجھے آپ دعا دیں یہ دوسرے ملکوں کے لیے پچاس دن کا کسے بیٹا جیپان پاکستان پاکستان والے بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر فور ڈے بنو تو پاکستان والے بھی تھوڑا سا کوسلی زیادہ ہے پاکستان والے بھی استعمال کر سکتے ہیں انڈیا بنگلہ دیش جیپان سپین یوکے کینڈا امریکہ اور دبائی اور عرب امرات اور دوہ جتنے بھی ملک ہیں ان سب میں ہماری رسائی ہے کوئی بندہ چاہے کہ میں اپنے دبائی میں مکانا چاہتا ہوں تو اس کو دبائی میں ملے گی جو کہا چاہتا ہے میں سپین میں مکانا چاہتا ہوں اس کو سپین میں ملے گی جو چاہتا ہے میں یوکے میں انگلینڈ میں اور کینڈا میں امریکہ میں مکانا چاہتا ہوں اس کو وہاں ملے گی چینہ میں کہتا ہے اس کو وہاں ملے گی عراق میں جہاں بھی چاہتا ہے اس کو وہاں یہ دوائی ملے گی اور پاکستانی قیمت اس کی جو ہے یہ 42,000 پہ ہے 42,000 روپیز ہیں اس کے پاکستانی اور بس ماظر کے ساتھ اس کی کاؤس تھوڑی سی زیادہ کیونکہ ڈلیوری چارج بریس پر ہے تھوڑے سے اور اس کے لیے ہم نے بنائی بہت ہر چیز میں نے آپ کو بتایا کہ ہر چیز مہنگی ہوگی زافران مہنگی ہوگی جڑی بوٹیاں پوری دنیا میں ریٹ بڑھ گئے ہر چیز بڑھ گئی اگر چیزیں پوری نہ ڈالو جڑی بوٹیاں پوری نہ ڈالو تو ایک مریض کہتا ہے بھائی جیسے آپ نے ویڈیو میں باتیں بتائیں جیسے باتیں کہ ویسے دوائی کام نہیں کیا دوائی نے وہ بات ہمیں بری لگتی ہے ہم ایماندھاری کے ساتھ جتنی جڑی ہم پوری ڈالتے ہیں اس میں کوئی کمی نہیں کرتے مہنگی ہے تو نہیں ڈالی ایسا نہیں کرتے ہیں ساری چیزیں پوری ڈالتے ہیں اور الحمدللہ وہ یہ ایسا بندہ بھی نہیں ہو جس نے دوائی کھائی اس نے کہا کہ میں دوائی کھائیں الحمدللہ اور آپ کے گردے کے لیے اور یہ دوائی کھانے سے سب سے بڑا فیادہ یہ ہوگا جس کو بند جن کی شریعانیں ہیں بند ہو رہی ہیں بند ہوئی ہوئی ہیں ان کی شریعانیں کھلنا شروع ہو جائیں گے انس کے دل کو طاقت ملے گی دل پر بود رہتا ہے دل زیادہ دڑکتا ان کو طاقت ملے گی اور اللہ آپ کی زندگی کرے سو سال یہ کورس کرنے کے بعد آپ کو ہارٹ ٹیک نہیں آگئے یہ گردے کو اتنا مضبوط کر دے گی اللہ آپ کی زندگی کرے سو سال کبھی گردے کا پرابلم نہیں بنے گا آپ کو جگر کا پرابلم نہیں بنے گا جگر میں پانی جمع پیپڑوں میں پانی جمع یہ خوش کر دے گی پانی کو ختم کر دے گی یہ اتنی مجرب چیز کیسٹرو یورو کیسٹ جو آج کل کی عام مماریاں ہیں گوڑوں میں درد گوٹروں میں درد آم مماری ہیں پٹھوں میں درد یہ پہلے دن سے یہ پچاس دن والے کورس ہے پہلے دن سے آپ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا مستقل ٹھیک ہونا اور جن کے اگر اولاد نہیں ہیں اس سے سپرم اتنی جلدی اوپر جاتے ہیں اور جن کے اگر اولاد نہیں ہیں یہ شروع کرتے دوران ان کے گھر اولاد ہوگی اتنے سپرم ہو جائیں گے اتنے موٹے تازے ہو جائیں اتنے زیادہ ہوتے اور پہلے دن سے جسم میں فیلنگ دے لے گا پہلے دن سے جسم میں طاقت فیل کرے گا اور کھوئی طاقت اس کی واپس آ جائے گا اور لیکت جب بند ہوگی گردہ لیک بند کر دیا مسانہ لیک بند کر دیا ہڈیوں کا روگن نکلنا بند ہو گیا پھر آپ سوکھی روٹی بھی کھاتے ہیں گے جو بھی کھاتے جائیں گے وہ آپ کا جسم بنیں گا آپ کو جسم کو درونی طور پر سٹرونگ کرے گی اور آپ اپنے پچاس دن کے اندر آپ اپنے لیول پر آگئے اپنے جو کھوئی طاقت کھوئی سب آپ نے اپنے لیول پر آگئے اور عضو تناصر کی رگوں کو اندر سے جب گرم ہوں گی کھولیں گی اور اللہ کے فضل جب آپ ہم بستری کریں گے کھولیں گی جب وہ رگیں آپ کی ہم بستری کریں گے جب احتلام کی وجہ سے وہ عضو تناصر کی لمبائی بڑھے گی لمبائی مٹائی اس کی بڑھ تو یہ کسی میرے بھائی کو پوری دنیا میں چاہے پاکستانی بتا لی مجھے کال کرے ورسپ کرے اور میرا نمین مانتا جو عبد الرحمن نامی بندہ ہے وہ بیٹھا ہوا یوکے ڈیوز بری میں بیٹھا ہوا انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے اور کوئی سوال جو آپ پوچھنا دوائی کے مطلق وہ مجھ سے پوچھنا ہے مدر کے لوگ اس کا بھی نمبر آ رہا ہے اوپر اس سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اپنا آٹڈر لکھوا سکتے ہیں اور مجھے ادھر پاکستان میں بھی لکھوا سکتے ہیں یہ دوائی پندرہ دن کے اندر اندر اللہ کے فضل سے یہ آپ کو دوائی ملے گی اور جن بھائیوں کے پیسے پہلے آئے ہوئے ہیں دوائی نہیں گئی تھی ان کو تو اسی لیٹ ہوگی ان کی دوائی بھی ان تک پہنچ جائے گی اور میں معذر کرتا ہوں یہ تھوڑا سا لیٹ ہوا کہا اب چلے گئی ہیں دوائی ہیں یوکے میں اب سب کو چلی جائے جن کے پیسے آئے ان کو سب کو چلی جائے اور جنہوں نے لینی ہے دوائی آٹڈر لکھوانا ہے وہ مجھے اپنا آٹڈر لکھوائیں اور انشاءاللہ پندرہ دن کے اندر اندر یہ دوائی آپ کو اور میں پھر بتا رہا ہوں اس میں کوئی کیمیکل نہیں کوئی سٹیریائز نہیں کوئی پیور دیسی دوائی ہے یہ دل کا مریض بھی کھا سکتا ہے یہ گردے کا مریض بھی کھا سکتا ہے یہ پندرہ سال کا عمر کا بھی کھا سکتا ہے یہ نوے سال کی عمر کا بھی کھا سکتا ہے سب کو یقصہ فیدہ نصفیل ہو اور اپنی زندگی بھی خوشی اپنی زندگی میں بہار ایک دیکھیں گے وہ اور مجھے دعا دیں گے اور اندرونی طور پر سٹرونگ ہو اور ہر مرز کا بندہ کھا سکتا ہے جگر کا مریض بھی کھا سکتا ہے موتدلہ اس کا نقصان کوئی نہیں ہے یہ دوائی ایسے سمجھ لیں جیسے آپ گزا کھا رہے ہیں روٹی سے چاولوں سے دودھ سے گوشل سے مچھلی سے آپ شہ سے زتون سے انجیروں سے جو آپ انرجی حاصل کر رہے ہیں یہ جو پچاس دن کا کورس ہے وہ نرجی بہت جلدی آپ کے جسم میں پیدا کرے یہ گزا سمجھ لیں آپ گزا کھا رہے ہیں یہ پاکستان کے لوگ بھی کھا سکتے ہیں یہ پاکستان کے لوگ بھی کھا سکتے ہیں دوسرے مالک کے لوگ بھی کھا سکتے ہیں یہ بنائی میں نے دوسرے مالک کے لوگ کے لیے ہے جو گھروں میں دور ہیں اور بچارے پریشان لیکوڈ آتا ہے کترہ آتا ہے بار بار احتلام ہوتا ہے منی پتلی ہو گئی اور بہت تینچن رہے تھک جاتے ہیں ان کے لیے میں مجرب چیز اور ان کے لیے توفہ آئیے میری طرف سے تو کوئی بھی میرا بھائی پوری دنیا سے مگوانا چاہتا ہے ڈیلیوری کھل گئی آپ کے لیے تو آپ کو وہاں دوائی ملے گی ٹھیک ہے جی تو پاکستان میں کوئی کھانا چاہے تو پاکستان میں مل جائے گی اس سے اوپر کوئی بھی دوائی نہیں ہے یہ اتنی مجرب ہوئی الحمدللہ اتنی کامجاب ہوئی ہم نے ایسے ایسے مردوں کو کھلائی جو کہتے تھے ہمیں سالوں سال سے کبھی عزو تناصل میں حرکت فیل ہی نہیں ہوئی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ عزو تناصل ہے یا نہیں ہے ان کو ہم نے دوائی کھلائی تو وہ ہمارے ہاچوں میں آگے کہتے ہیں بھائی یہ سالوں سال سے ہمیں شاہ و ہمیں ہم مصری کی نہیں تھی یہ دوائی کھائی ہم مصری کے قابل ہو گئی شوگر والے مریض کی خوت اباہ ختم ہو جاتی ہے خوت اباہ بلکل لیل ہو جاتی ہے وہ آگے کہتے ہیں بھائی یہ کیا کھلا دیا ہم کو نہ جسم میں سر میں درد نہ جسم میں طاقت مضبوطی فیلو کیا کھلایا اتنی مجرب جیت اور ہر عمر میں کہ یہ ہوتے ہیں پچاس سال یہ سار سال بھائی پتہ نہیں ہمارا لاج ہوگا انتہائی مجرب جیت تو کسی میرے بھائی کو ضرورت ہو میرا کار ورسپ نمبر اوپر آرہا مجھے کال کرنے ورسپ کریں ٹی سی آز کے ذریعے لیپٹ کے ذریعے پوست آفیس کے ذریعے دو دن کے اندر پاکستان میں یہ دعائی آپ کو مل جائے گی اور باقی ملکوں میں پندرہ دن کے اندر میں مل جائے اور پاکستان میں ڈلیوری چارجر ہمارے فری ہیں ٹھیک ہے جی اور باقی مالک میں والدوائی چارجر آپ دیں گے جو تھوڑے بہتے بزیادہ نہیں ہوتے تھوڑے سے چارجر ہوتے وہ آپ دیں گے تو میرے بھائی اور دوستو کوئی جڑی بوٹی کے بارے میں پوچھنا ہو کوئی نقصہ لینا ہو قبد کی دعائی ہیپیٹ آٹی سی کی دعائی افیس کے دو دن کے اندر یہ دعائی آپ کو آپ کے گھر مل جائے میرے بھائی اور دوستو اکثر مرد اپنے آپ کو عورت کے قابل نہیں سمجھتے مشتزنی کی وجہ ہاتھ رسی کی وجہ سے اپنے آپ کو عورت کے قابل نہیں سمجھتے نکارہ کر لی اپنے کو اپنی ہی گلتیوں کو ایک تو میں نے یہ نقصہ بتایا آپ کو یہ کورس بتایا بتالیس زار والا ٹھیک ہو گیا اگر بندے کچھ افورڈ نہیں کر سکتے مہنگی دعائی ان کے لیے ہمارا ہوتا ہے چھے ہزار والا کورس صبح شام کا کیپسول ساتھ مجود چالیس دن آپ ایسے کہیں گے چالیس دن کے بعد دو تلے اور ایک مجون کی ڈپی یہ مکمل کورس ہوگا چھے ہزار پہ میں کسی اور جتنا بھی کمزور ٹیمنگ نہیں ہے پہلے دن سے جب آپ دعائی شروع کرنے ٹینچن ہیں بوجل پن تکاور قتم ہو جائے گی اور جسم میں شہوت اوپر جانا شروع ہو جائے گی ٹیمنگ آب کی اوپر جانا شروع ہو جائے گی کترہ رک جائے گا منی اندر پیدا ہوگی اسی طرح عورتیں اکثر میری بیٹیاں میری بہنیں لکوریا کی شکار ہو جاتی ہیں اور ہڈیوں کی رتوبت نکل کر پشاب کے راہ سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے اس کو لکوریا کہتے ہیں زیادہ پرانا ہو جائے تو تافن بدبو گندی آنا شروع ہو جاتی ہے عورت کے موہ سے بھی اور پشاہ والی جگہ سے بھی تو ان کے لئے ہمارا مجونے انساء ہوتا ہے اس آزافرانی کیپسل ہوتا ہے پہلے دن سے جتنا بھی پرانا لکوریا ہے ان کا لکوریا ٹھی چیرے پر شدابی آنا سیاہیاں ختم ہو جائیں گی اور جسم جو پھولا ہوا وہ اپنے لیول پر آ جائے گا کم ہو جائے گا اور جن گھروں کے بچہ پیدا نہیں ہوتا جن عورتوں کو ان کے لئے انتہائی انڈے بنیں گے انڈے ریلیز ہوں گے ہارمونز کو اووریز کو طاقت ملے گی اور مرد یہ چالیس دن والا کورس کرے اور یا جب پہلے کورس بتایا وہ کرے اور مرد عورت یہ مجونے انساء کھائے اور انشاءال دوائی کے دوران ہی مجھے اتنا اللہ پر یقین ہے دوائی کے دوران ہی ہم اٹھائے جائے گا چاہے دہ دہ سال ہوگا انشاءاللہ دوائی کے دوران ہی ہم اٹھائے گا مرد کے جراسیم بہت زیادہ ہو جائیں گے ٹائمنگ بہت زیادہ ہو جائے گی اور اور ان کے باہر نکلیں گے ادھر عورت کے انڈے مصبوط ہو جائیں گے انشاءاللہ دوائی کے دوران ہی ہم اٹھائے گے کسی میرے بھائی کو میری بہن کو ضرورت ہو میرا کال ورسپ مولو پر آرہ مجھے کال کریں ورسپ کریں ٹی سی ایس کے ذریعے لیپڑ کے ذریعے پوسٹ آفیس کے ذریعے دوائی آپ کو آپ کے گھر میں جائیں گے ٹھیک ہے جی اور آپ یوٹیو پر حافظ حکیم عمر فروق لکھیں میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گھنٹی کا بٹن بھی دوائیں لائک شیئر بھی کریں ٹویٹر انسٹراغرام فیس بوک آپ مجھے فالو کر سکتے آپ حافظ حکیم عمر فروق لکھنے تو میری ساری ویڈیو کھل جائیں گے کوئی نقصہ لینا ہو دیکھنا ہو کوئی ویڈیو ساری ویڈیو کھل جائیں گی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بھائی اور دوستوں اللہ جللہ شانوں نے جتنے جن چرند پرند درخت گلے پھل پھول ان سے نکنے والے پھل ان کے ذائقے ان کی تثیر اللہ نے یہ ایک نظام بنایا پھر اللہ نے اس میں انسان کو پیدا ہو خالق حقیقی تو مالک حقیقی تو اللہ ہے ہم اپنے آنے میں اتنے مجبور ہیں کہ ہمیں پتا ہے نہیں چلا ہمیں اس دنیا میں آگئے اور جانے میں اتنے مجبور ہیں کہ ہم آخری وقت تک پکارت رہتے ہیں مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ اور لینے والا لے کے چاہے اور زندگی کا میار کیا ہے کہ برف کی ماند ہے برف ایک جگہ پر پڑی ہوئی ہے آستہ آستہ پکلتے پکلتے اس کا وجود ختم ہو جائے گا اور ہماری زندگی کی مثال ایسے ہی ہے یہ ختم ہو رہی ہے ایک دن آئے گا ہم یہاں نہیں ہوں گے نئے لوگ ہوں گے نئے چیرے ہوں گے نئی دنیا ہوں یہ دنیا کی یہی ریق ہے اور اللہ نے قرآن میں فرمایا تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے اس دنیا میں آئے ہی نہیں تھے اور اللہ نے دنیا میں انسان کو بیجنے کا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میں دیکھوں گا کہ مجھے کون راضی کرتا ہے یہ ایک مسافرگاہ کی طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں یہاں سے منتقل ہو جائیں گے چلے ہو جی چلے جائیں گے جنہوں نے اچھے عمل کیے اللہ کو راضی کیا اپنے اخلاق کو اچھا رکھا لوگوں نے دنگا فساد نہیں کیا اور اللہ کی مان کر زندگی گزاری وہ اللہ ان سے ان دنیا میں بھی کام جاب کریں گے اللہ انہیں آخرت میں بھی کام جاب کریں گے بس نبی اکرام جتنے بھی نبی آئے سارے نبیوں کی یہی منتی اے لوگو اللہ کو مانو اور اللہ کی مانو تاکہ تم دنیا میں بھی کام جاب ہو جاؤ اور آخر میں بھی کام جاب ہو یہ سارے نبیوں اور اس امت کی بھی محنہ یہی ہے کہ خود بھی نیکی کا عمل کریں اور لوگوں کو برائی سے منع کریں پیار محبت کے ساتھ اور اچھائی کی طرف لے کے آئیں اور اللہ پر امان رکھیں بہترین امت کا خیر والی امت کا آمیں کہ تم بہترین امت ہو کہ لوگوں کو میری طرف بلاتے ہو لوگوں کو میرا محبوب بناتے ہو وہ خریجیت نکل جاتے ہو لوگوں کو میری طرف بلانے کے لئے لِلناز لوگوں کو تامرون بالمعروفی وَتَنْحَوْنَا لِلْمُنْكَرْ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور مجھ پر ایمان لاتے ہیں میرے بھائی اور دوستو یہ زندگی بہت تھوڑی سی زندگی ہے گزر رہی ہے گزر جائے گی کیوں نہ ہم اللہ کی فرمامداری میں گزارنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے مطابق ہم گزاریں نماز کی پوندی ہو قرآن کی تلاوت ہو اچھے اخلاق ہو بہترین مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے اہل ویال کے ساتھ اچھا ہے میرے بھائی اور دوستو اپنے اخلاق اچھے کریں اور جتنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزر گئی اس سے توبہ کر لیں یا اللہ جتنی تیری نافرمانی کی انہوں نے گلت دیکھا انہیں کانوں نے گلت سنا یہ زبان گلت بولی ہے یا اللہ میں آج توبہ کرتا ہوں اور توبہ کا دروازہ اب کھلا ہوا ہے جب بھی توبہ کرو گے جتنی دفعہ بھی توبہ کرو گے اللہ آپ کو معاف کرے گا اور اللہ اگر اچھے عملے کرنے شروع کر دیئے تو جتنے پچھلے گناہ ہوئے اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا تو میرے بھائی اور دوستو یہ اب موقع ہے ہمارے زندگی گدری جا رہے یہ موقع ہے آج سے تہیہ کرنے یا اللہ نماز کی پوندی نہیں ہوگی نماز کی پوندی ہوگی نماز کبھی نہیں چھوٹے گی اور قرآن کی تلاوت ہوگی کبھی یہ زبان غلط نہیں بولے گی کبھی یہ زبان سے بتمیزی نہیں ہوگی میں سب سے محبت کروں گا سب کو محبت دوں گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت داڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت ہر ہر سنت کو پناہ گئے تھے اور اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں اپنے لئے ہدایت مانگیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگیں اہلِ بیعت کی محبت آپ کے دل میں ہو اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ اہلِ بیعت کی محبت میرے دنوں میں بیعت تو اللہ جللہ شان و مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاوِ الْمُمِينَ السلام علیہ وسلم